شکر کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے شکر کے سٹیٹس کیا ہے عبادات میں کیا یہ مستقل ایک عبادت ہے اور شکر کرنے سے بندے کو کیا ملتا ہے عجر و ثواب کے حوالے سے ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا ہے لیکن کیا عجر و ثواب بھی لکھا جاتا ہے شکر کرنے کے بہت اچھا سوال کیا آپ نے شکر جو ایک عجیب چیز ہے شکر یوں سمجھے کہ روح ہے جو تمام عبادات میں گھسیوی ہے ہر جگہ جیسے روح انسان کے پورے بندن کیا ہے ایک ایک ناخن میں بھی روح موجود ہے اسی طریقے حالانکہ آزاہ الگ الگ ہیں بالکل اسی طریقے سے یہ شکر جو ہے سار انعمتوں کے اندر پیوست ہے نماز میں بھی موجود ہے روزہ بھی موجود ہے زکاة میں بھی حج میں بھی ہر جگہ یہ یہ ایسی چیز ہے اور اگر اس کو نکال دیں تو کوئی عبادت دینے جاتی کوئی عمل عمل نہیں جاتا شکر ایسی چیز ہے کیوں اس لئے کہ کوئی بھی نیکی کریں گے کوئی بھی آپ اخلاقی حسنہ ظاہر کریں گے اپنے اس بدن اور روح کے ذریعے سے تو حقیقت میں وہ شکر کی ادائیگی ہو رہی ہے اب اس صحت اور جان کے ذریعے سے آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس زبان سے خدا کی تسبیح کر رہے ہیں اس مال کو خدا کے راستے میں بانٹ رہے ہیں تو وہ ایک چیز عبادت تو آدھا ہوئی رہی ہے لیکن اس کے اندر شکر چھپا وہ موجود ہے کیونکہ آپ نے وہ جو مال و دولت ہے وہ اس کو نیک راستے پر لگا رہے ہیں جو اس کا اصل مقصد تھا اس مقصد میں آپ کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ خود عملی شکر ہو گیا آپ کا تو لسانی شکر ہے زبان سے کہہ دیا الحمدلاللہ اور عمل کی آپ نے اس نعمت کو اس کی اپنی جگہ پر استعمال کیا یہ عملی شکر ہو گیا اور حالی شکر یہ اس پر مسرد اور خوشی منا رہے ہیں کیونکہ اللہ کو یہ بات بھی اچھی لگتی ہے کہ بندہ اس نعمت پر خوش بھی ہو رہا ہے نعمت پر خوش ہو رہا ہے ایک یہ کہ نعمت مل گئی اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیے اتنا جو اکھڑ دماغ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی نعمت دنیا کے دے دی جی ماشاءاللہ یہ قلم یہ قلم آپ کی خدمت بھیجی ماشاءاللہ دنیا کی چیز ہے رکھ دو یار اللہ کو یہ پسند نہیں ہے نبی کو کوئی اتر کی شیشی دے دیتا تو نبی خوشی سے لیتے دودھ کا پیالہ پیش کرتا اب نبی یہ دنیا کی چیز ہے اب نبی سے بڑھ کر تارے کے دنیا کون ہوگا جو آپ یہاں تارے کے دنیا بن کے جناب نخر کر رہے ہیں کسی نے بہت اچھا خوبصور سوٹ اور لباس آپ کو عدیہ دے دیا دنیا کی چیز ہے لباس دنیا کے لباس یہ کوئی ولایت و بزرگی نہیں ہے یہ ہماقت ہے آپ اللہ کو اپنے اوپر ناراضگی کا موقع دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب نعمت آپ کو کسی ذریعہ اب نعمت آسمان سے تو نہیں برسے گی اور نعمت اللہ اسی ذرائع سے آپ کو عطا کریں گے کیونکہ دنیا کو اللہ نے ایک وسیلے کی چیز بنایا ہے تو کسی دوست نے آپ کو تحفہ دے دیا کسی ذریعہ سے آ گیا یہاں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غیر مسلم بادشاہوں نے اگر کوئی جبا بھیجا غیر مسلم بادشاہوں نے کوئی چیز بھیجی تو آپ اس پر خوشی کا اظہار فرمایا تو یہ حالی شکر یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کو لے کر خوش ہو کہ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت پیاری جزا کرنا بھئی اب آپ نے اس کو دعا بھی دی خوش بھی ہوئے اس کے بدرے میں کچھ دیت اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ نعمت لے کر اس پر مسارت ظاہر کرتا تو یہ بہت ضروری ہے اور مجھے کی بات یہ کہ تکلیف پر تکلیف ظاہر کرنا اور نعمت پر شکر ظاہر کرنا یہ اصلی ولایت اور بندگی یہ ہے بلکہ اس پر ایک واقعہ آگیا ایک اللہ والے ان کے صاحب زادے فوت ہو گئے اب صاحب زادے جب فوت ہو گئے اب لوگ آکر تازیت کر رہے ہیں کہ حضرت بہت دکھ ہوا بہت افسوس ہوا ہاں تو وہ کیا کرے ہیں الحمدللہ اللہ کو شکر ہے خدا کی تھی خدا نے لی ہر بات پہ الحمدللہ اب لوگ بڑے حران ہیں کہ یہ تو دکھ کا محقہ اور یہ مسکرہ کے الحمدللہ کر رہے ہیں تو انہی کے لیول کے ایک اور بزرگ آئے انہوں نے جب تازیت کی تو انہوں نے یہ بات آگے سے کی تو انہوں نے ان کو ڈانٹا یہ کیا ہماکت ہے کس بات پہ الحمدللہ الحمدللہ کا عنوان تو ہے شکر کے لیے یہ کونسی شکر نعمت پہ آپ یہ شکر کر رہے ہیں بیٹے کی وفات پہ آپ الحمدللہ کر رہے ہیں کہا کہ اس لیے کہ دنیا فانی ہے فانی تھا فنا ہو گیا تو بس صحیح ہے اس پہ مجھے دکھ کیوں کروں اس پہ انہوں نے ڈانٹا کیا تم جو نبی سے زیادہ تارے کے دنیا ہو کہ نبی کے صاحب زادہ ابراہیم جب فوت ہوئے ہیں وہ گود میں لے کے کھڑے ہیں اور اُس کو دیکھ کے آنکھوں کے آنسو جا رہی ہیں اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم بڑے غمزدہ ہیں تیری فرق و جدائی میں بڑے غمزدہ ہیں دل فگا رہے ہیں آنکھیں عشق با رہے ہیں اور آپ وہ گود میں لے تو آپ نبی سے بڑھ کر رہے ہیں لہذا این ولایت وہ یہ جو نبی کے سنت ہے آپ آنسو بہت سکتے تو باہیں نہیں بہت سکتے تو شکل رونے والی بنا لیں آپ غمزدہ ظاہر کریں اور اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْيَلَيْهِ رَاجِعُن پڑھیں کہ جو قرآن کو حکم نبی کے سنت ہے کہ مصیبت آئے جو تو اِنَّا لِلَّهِ پڑھیں بجائے اس کی اگہ آپ الحمدل اللہ کنارے لگا رہے ہیں ڈانٹا اب ان کی آنکھیں کھولی کہ وہ جزاک اللہ کے چشمیں باز کر دی یہ آپ نے میری آنکھیں کھولی میں تو سمجھ رہا تھا یہ دنیا کا ساز و سمان ہے اس پر کیا خوشی منانی جنت میرے تو خوشی منان ہے نہیں نہیں یہاں خوشیہ مناؤ یہ سارے سمانے جنت ہیں انہی سے تو تم نے جنت کی منزل کی سیرے پر قدم رکھنا ہے تو ان کی اصلاح ہوئی تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہے شکر انہمت تو انسان جب کوئی بھی عبادت کوئی بھی خلق حسن یہ اچھی عدہ ظاہر کرے گا اس کے اندر شکر کا انصر موجود ہی ہوگا یہ ایسی چیز ہے موسیقی